کلپ نمبر 145 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے 143 کی تلاوت ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن سرات الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ترجمہ اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور اس لیے کہ اللہ نکھار دے کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں جبکہ مسلمان جن کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ترجمہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی سبر والوں کی آزمائش کی ہے اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے یہاں مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں مبتلا فرما رہا ہے یاد رکھو کہ تمہارا امتحان کیا جائے گا تمہیں ایمان کی قسوٹی پر پرخہ جائے گا کہ اللہ عزوجل کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہو اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دعائی دینا شروع کر دینا ایمان والوں کا شیوہ نہیں جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا اللہ عزوجل کی راہ میں قربانی دینا پڑے گی اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا زبان پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے اس میں ان لوگوں کو سردنش تنبی ہے جو اہد کے دن کو فار کے مقابلے سے بھاگے تھے نیز اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں افسوس کہ ہماری حالت کچھ اچھی نہیں حضوریات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور وقت بھی لیکن اللہ عز و عدل کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت تنبیہ آیت میں علم کا لفظ ہے یہاں اس سے مراد آزمائش کرنا ہے ترجمہ اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنہ کیا کرتے تھے اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّونَ الْمَعُوتِ اور تم موت کی تمنہ کیا کرتے تھے جب بدر کے شہدہ کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان غزوہِ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات بلے انہیں لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پر جانے کے لیے اسرار کیا تھا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی بوت کی تمنہ کرتے تھے مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے یہ کیا ہے یہ گویا ان کی تفہیم ہے یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے